اسلام علیکم سٹوڈنٹ سیکنڈیر کلاس کیسے ہیں آپ آج بیٹا جو آپ کا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ٹوٹی نائن ہے اور چیپٹر نمبر آپ کا جو ہے وہ ٹو سٹارٹ ہو جکا ہے شارٹ کسن ہے اس کے میں ہوں آپ کا ٹیچر گلام و اندین آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس لیکچر کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکر نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بیٹا جو کوشن ہے ہمارا شارٹ وہ یہ ہے مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں تعلیم سے متعلق انگریز مورکین اور زمہ دیران حکومت کن باتوں کے مطرف ہیں ایک دفعہ پھر میں بول دوں کوشن کو مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں تعلیم سے متعلق انگریز جو تاریخدان ہیں یا انگریز جو جمعہ داران تھے وہ حکومت کے کن باتوں کے مطرف یعنی کہ تاریخ کرتے ہیں تو لہٰذا وہ درزہل باتوں کی تاریخ کرتے تھے کہ سب سے پہلے برے سگیر کے اندر مسلمانوں کے دور میں تعلیم بہت زیادہ عام تھی برے سگیر کے اندر مسلم جب حکومت ہوتی تھی تو تعلیم بہت زیادہ عام تھی اس کے بعد مسلمانوں کے دور حکومت میں تعلیم جو ہے وہ مفت دی جاتی تھی مسلمانوں کے دور حکومت میں تعلیم جو ہے وہ بالکل مفت دی جاتی تھی تیسرا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے دور حکومت تھا اس میں میارے تعلیم بہت اچھا تھا جب سے انگریز آیا اس نے تعلیم کا سٹوڈنٹ بیڑا گرگ کر دیا اور آج تک ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بیڑا گرگ کی ہوئی تعلیم ہی حاصل کر رہا اور کچھ ہیں سٹوڈنٹ جو اپنے بلبوتے پر اپنی ریسرچ اچھی کرتے ہیں کیونکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو برے سگیر میں تعلیم تھی اس میں بڑے محقق پیدا ہوئے بڑے ریسرچر پیدا ہوئے اور پوائنٹ نیبر فور ہے بیٹا جو مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں تعلیم کے لیے بہفر سہولتے تھے اس آدھا کے لیے بھی بیٹا بہت زیادہ سہولتے تھیں اور طالب علموں کے لیے بھی بہت زیادہ سہولتے تھیں اس کے بعد سٹوڈنٹ کوئسن نمبر ٹو ہے کوئسن نمبر ٹو عشاءت کوئسن مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں تعلیم سے متعلق سر تھامس منرو کی رپورٹ لکھیں ایک دفعہ میں پھر آپ کو قوصن ریپیڈ کر دیتا ہوں قوصن نمبر ٹو ہے شار قوصن مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں تعلیم سے متعلق سر تھامس منرو کی رپورٹ کیا تھی مسلمانوں کے دور میں جواب ہے اس کا میں شروع کرنے لگا ہوں مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں جو تعلیم سے متعلق سر تھامس منرو کی رپورٹ پہلی اہم دستاویز ہے جس میں اعتراف کیا گیا کہ مدرس ایک ستوبہ ہے جو برے سگیر میں بڑا مشہور وہ کہتا ستوبہ ہے کہ اس ستوبے میں ہر پانچ سو فراد کی عبادی میں ایک سکول لازمی موجود تھا اور عبادی کے ایک تہائی لوگ سکول کی سولت جہاں وہ دستیاب ہوتی تھی نیکس کوسن کیا ہے سٹوڈنٹ کوسن نمبر تھری ہے مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں بمبئی میں تعلیم کی وسط کے بارے میں آر وی پرو لکر کیا لکھتے ہیں پھر میں ایک دفعہ رپیٹ کرتا چلوں مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں بمبئی میں تعلیم کی وسط یعنی کہ تعلیم کے عام ہونے کے بارے میں ایک انگریز آر وی پرو لکر کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں بمبئی میں تعلیم کی وسط کے بارے میں یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو پڑے لکھے لوگوں کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا یورپی ممالک میں ہے اب وہ بمبئی کی جو تعلیمی ادارے تعلیمی نظام جو مسلمانوں نے بنایا تھا اس کے بارے میں کا لکھتے ہیں کہتے ہیں جیسے برے سگیر میں ہم نے تعلیمی تناسب دیکھا ہے ایسے ہی یورپ کے اندر اتنا ہی تناسب آیا داتا ہے دیکھیں کتنی ترکی تھے انگریز نے بیٹا سو سال حکومت کی تعلیمی اداروں کا بیڑا اغرق کر دیا آگے ہم پڑھیں گے کیسے جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کو پستی کے طرف لیکھے گئے تعلیمی لحاظ آپ جو ہے نفرت کرنے لگیں گے انگریزوں سے کہ انگریز جو ہے وہ کتنی مکار قوم ہیں آگے کسی نمبر بیٹا فور ہے مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے بارے میں ویلیم آدم کی رپورٹ کیا تھی پھر ایک دفعہ قصے نمبر فور رپیٹ کرتا چلوں مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں برے سگیر میں جو ہے صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے بارے میں ویلیم آدم کی رپورٹ کیا تھی مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے متعلق سب سے زیادہ مفصل رپورٹ ایک ایسائی مبلک ویلیم آدم نے تیار کی اس رپورٹ کے مطابق انگریزی حکومت کے آغاز کے وقت صوبہ بنگال اور بہار میں پانچ سے دس سال کے عمر کی بچوں کے لیے ایک لاکھ سکول موجود تھے جس میں پڑھنے اور ابتدائی حساب کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی تھی اس کے بعد سٹوڈنٹ نیکس کسن ہے مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں پنجاب کی تعلیم سے متعلق مسٹر آرڈنرڈ کیا لکھتے ہیں مسلمانوں کے دور میں برے سگیر میں پنجاب کی تعلیم کے متعلق مسٹر آرڈنرڈ لکھتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم عام تھی مسلمان ہندو اور سکھ سبھی تعلیم حاصل کرتے تھے البتہ اساتذہ مسلمان تھے اور بیشتر اساتذہ بغیر کوئی معافضہ لیے تعلیم دیتے تھے یہ مدارس اوقاف کی آمدری سے چل رہے تھے اور لڑکیوں کے لیے جداغانہ سکول جو ہے وہ قائم تھے اس کے بعد سر بیلیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق کیا لکھا سر بیلیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق لکھا کہ ملک پر ہمارے قبضے سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علم اعتبار سے ہندوستان میں بڑی قوت رکھتے تھے ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجہ کی ذہنی تربیہ دیتا تھا اور ہندوستان کے دیگر تعلیمی نظاموں سے بدرجہ بہتر تھا آج کے لیے بیٹا میں اجازت چاہوں گا آپ کا ٹیچر غلام و عیندین انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس سے نیکس جو ہے وہ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ